بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کل روز قیامت میں جب نامہ عمال کھنیں گے تو جس کے نامہ عمال میں استغفار کی قصرت ہوگی فرمایا اس کے لئے بشارت ہے بشارت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات اور بلندیت درجات عطا فرمائیں گے اس حدیث میں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرت استغفار کی فضلت بتائیے ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو سراپہ معاصیت ہے سراپہ گناہ ہے انسان سانس میں اللہ کی معاصیت گناہ کرتا ہے لما بلما اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے کوئی کہ مخلوق جو ہے اپنے خالق کی تخلیق کا حق نہیں ادا کر سکتی یہ مرزوک جو ہے اپنے رازی کی رازقیت کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ مملوک جو ہے اپنے مالک کی مالکیت کا حق نہیں ادا کر سکتی تو جب نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے اس میں لغزی و قطعی اور لغزی و قطعی پر ندامت و شرمندگی اور قصرت استغفار بلکہ انسان اور بندہ تو اتنا کمزور ہے کہ یہ جو نیکی بھی کرتا ہے وہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی عزمت اور شان کے مطابق تو جو ہے ہماری نیکی بھی یہ بھی گویا ہے کہ ایک طرح کا گناہ ہے ایک طرح کی بیعدبی اور غستاقی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بظاہر اس کے جو عاداب بجاال آ رہے ہیں لیکن اس کی شان کی عزمت کے مطابق جو ہے جب عاداب بجان نہیں داتے تو گویا کہ ہمارا عاداب بجال آنا بھی گویا کہ ایک طرح کی معصیت کا رنگ رکھتا ہے اس لئے بندے کو چاہیے ہر وقت استغفار کرے یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے سو سو مرتبہ استغفار پڑھ لیتے تھے اور عام طور پر یہ استغفار پڑھتے تھے ربی غفر لی وطوب علیہ انک انتتواب الغفور ربی غفر لی وطوب علیہ انک انتتواب الغفور یہ استغفار پڑھتے تھے اور فرمائے سو سو مرتبہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیتے تھے تو خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں صورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے بشار سنا دی کہ غفر اللہ ما تقداما من زمبی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لیغفر اللہ کہہ کہ اگلے پیشے سارے گناہ جب ماف کر دی ہیں لذشیں ماف کر دی ہیں تو پھر آپ کا اتنا قصر سے استغفار کی بات پر وہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آپ کی کبریائی کا حق اور شان کی جو حقیقت اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اس سے استغفار کی قصر بلندی درجات کا باعث بنتی ہے اور استغفار تو ایسی زبردست یہ ایک دولت ہے کہ دنیا کی دولتیں دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رحمتیں اور نعمتیں بھی استغفار کی وجہ سے فتوات کے دروازے کھولتی ہے اس لئے استغفار کی بڑی فضیلت ہے اس لئے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہوگا کہ کل روز قیامت میں جب اس کا نامہ عمال کھولا جائے تو اس میں استغفار کی قصرت ہو تب ایمام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار کرنا گناہوں پر استغفار فرمایا نیکیوں پر استقبار سے بہتر ہے ایک انسان نیکی پر استقبار کرے یعنی تکبر کرے کبر کرے ہم نے بڑی نیکیاں کی ہم بڑے نیک لوگ ہیں ہم بڑے تاجو گزارے ہیں نیکی پر استقبار کر رہا کبر اور تکبر کر رہا ہے تو فرمایا گناہ ایک گناہگار ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے فرمایا گناہگار کا گناہوں پر استغفار کرنا وہ نیکی پر استقبار کرنے سے افضل ہے کیونکہ گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس نادیم کے ندامت کو قبول کر کے اس کی بخشش کر دیں گے اور نیکی پر استغفار کرنے والا جب اجب کا شکار ہوگا اور کبر کا شکار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے تو جنت کی خوشبوری سنگے گا اسے نیکیوں پر استقبار کرنا اس کے کوئی گنجائش نہیں ہم کیا اور ہماری نیکی ہیں ہماری کیا حقیقت ہے اگر نیکی کی بھی تو کس جسم جان سے کی اسی جسم جان سے کی جو خدا نے ہمیں دیا کس زبان سے الحمدللہ کا اسی زبان سے کا جو اللہ نے ہمیں دی کیا ہاتھوں جو قرآن پکڑ کے تلاوت کی وہ ہاتھ بھی خدا ہی نے دی ہے جس زبان سے تلاوت کی وہ بھی خدا نے زبان دی جسم جان سے تو گویا ہے کہ ہمارا اپنا ہے کیا کہ جس کے اوپر ہم استقبار کریں تب ہی تو حضرت دعوت علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دعوت تو میرا شکر کیا کر کسر سے میرا شکر کر میری نعمتوں کا ذکر کیا کر اس پر حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا اے رب زجرال میں تیرے شکر کا حق ادایے نہیں کر سکتا اس سے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو تُو نے دی ہے جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو تُو نے پیدا کیے ہیں اور ان آنکھوں میں آنسو بھی تُو نے عطا کیے ہیں جس ماتھوں کو زمین پر ٹھیکتا ہوں وہ زمین بھی تُو نے پیدا کیا اور ماتھا بھی تُو نے عطا کیا ہے آخری دعوت کا اپنا کیا ہے کہ میں تیرے نعمتوں کا حق ادا کر سکوں تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ بس دعوت یہی تیرا تصور باندھ لینا یہ نعمت کا شکر اک حق تُنے ادا کر دیا تو بس بندہ جب نادیم ہوتا رہتا ہے اپنے نیکیوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اس لئے فرمایا استغفار اور استغفار کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے گناہ اور معایت پر شرمندہ ہو جائے شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کرنے لگے اس کو استغفار کہا جاتا ہے اور یہ توبہ کی حقیقت ہے لہذا انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرے اور کسی چیز سے جو نادیم ہو استغفار کرے تو اس کی علماء نے لکھی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ انسان جو اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے یہ پہلی شرط اور دوسری شرط یہ کہ دل میں شرمندہ اور نادیم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا اللہ مجھے شرم آ رہی ہے گویا کہ اللہ کی طرح نگاہ بھی نہیں اٹھتی جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیا تو ساڑھے تین سو سال تک آپ نے آسمان کے طرح سر نہیں اٹھایا اسی نادامت شرمندگی میں کہ جنتوں میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی قربتوں میں عبادتیں اور ذکر و عذکار کرتا تھا وہاں میں نے یہ گناہ لغزش کر لی جس کے لئے سے آج زمین پہ گرا میں اللہ کے پڑوس میں رہ کے اللہ کیسے غافل ہو گیا اس کے حکم کو توڑ بیٹھا اس شرمندگی میں ساڑھے تین سو سال تک آسمان کے طرح سر نہیں اٹھایا اور روتے رہتے تھے یہ حالت تھی تو کہنے کا مطلب یہ تو گویا کہ شرمندگی تو دل کے اندر وہ نادامت شرمندگی کی مضمون پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا یا اللہ میں شرمندہ اور تیسرا یہ کہ اہندہ نہ کرنے کا عظم پیدا ہو جائے کہ یا اللہ اہندہ نہیں کروں گا تو یہ تین شرطیں جب یہ مکمل ہوتی ہے نادامت کی تو گویا کہ آپ کا استقبار اور آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی کیا شرف قبول پا جاتی ہے لیکن حضرت حکم العمت مجدد ملت مولانا شفر اتھانوی رحم اللہ تعالی نے ایک اور چوتھی چیز بھی بیان فرمائے فرمائے کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کہ حضرت یہ یہ لغسی کوتائیاں ہوئیں تھیں تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اپنی اس نادامت کی اوپر قائم رہوں میں اپنی استغفار پر مجھے استقامت ہو جائے اس توبہ پر یا اللہ میں قائم رہو استقامت نصیب ہو جائے تو اس سے جا کے استقامت کی دعا بھی کروائیں کیونکہ اللہ والوں کی دعایں یہ بڑا رنگ لاتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں جب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے سارے توبہ کی توفیق کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے تو چوتھا یہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کروالے اس طریقے سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ عمال میں کسرت استغفار ہوگا تو کل روز قیامت میں آپ کے لئے کامیابی کامیابی ہیں کیونکہ فرمائے تقوی والوں کے لئے کامیابی ہیں اور تقوی والے وہی ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نیکی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اور گناہ ہو جاتے اس میں ندامت استغفار اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی بڑھتے رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی قصر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو استغفار میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے سو مرد پر پڑھ لیا کرتے تھے اس کو بھی یاد کر لیں تو ایک تصویر روز اس کی کر لیا کریں فرمائے مشہور استغفار تو تو ان میں سے کوئی بھی استغفار ہو کم از کم ایک تصویر صبح میں کرے فجر کے بعد اور ایک تصویر مغرق رات میں کرے تو صبح شام استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے رہیں گے اور نام عمال استغفار سے بھر جائے گا اور کل روز قیامت میں ہمارے لئے خوشخبری کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین